اسلام علیکم لبیگ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کا ہمارا ٹاپک ہے گیسٹرو انٹسٹینل ڈرگز اور یہ ہمارے نئی سیریز سٹارٹ ہو رہی ہے جس میں ہم ان کے ایکشنز کو گلاسکویشن کو ایک کنسیپٹ لیں گے جو ہمارے پر جی پروٹینٹ کپلڈ ریسپٹر والا کنسیپٹ ہے اس کو پہلے سمجھیں گے اس کے بعد جا کے انہوں نے فلسویاں ماریں گے جس طرح ہم ہمیشہ ہر ویڈیو میں مارتے ہیں کیونکہ بیسک کنسیپٹ کو سمجھنا ہے تو پہلے اپنے انداز میں اس چیز کو سمجھنا بہت لازمی ہے اب سمجھے گا بڑے غور سے ہمارے پاس ایک چیز ہوتی اس کا نام ہوتا ہے جی پروٹینٹ کپلڈ ریسپٹر اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یوں جو انہیں ریسپٹر ہو گئے مختلف قسم کے ریسپٹر ہو گئے اور نیچے لگی ہوتی ہیں ہمارے پاس جی پروٹینٹ یعنی کہ یہ سیل کی جو سرفیس ہے نا اس میں ہمارے پاس اوپر کی جانب ریسپٹر ہوتے ہیں اور نیچے کی جانب ہمارے لگی ہوتی ہیں جی پروٹینٹ اب اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بھئی مثال دو بکر میں اس جی پروٹینٹ کی بات کروں یا اس کی بات کروں یا اس کی بات کروں ان کی اوپر لگی ہوتے ہیں اپنے اپنے ریسپٹرز اپنے اپنے ڈیسپٹرز کوئی ریسپٹر تھیجہ ہے وہ اسی ٹالکولین کو ریسیف کر رہا ہوتا ہے کوئی جو ہے وہ اپینفرائین کو کیا رہا ہوتا ہے کوئی پروسٹوائیگلینڈین کو کیا رہا ہوتا ہے کوئی ہسٹمین کو کیا رہ ہے ہم بات کیسے رہے ہیں gestion disadvantage کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں گزی سک بات کروں کروں تو میں力 ہو جنمعہ مليئے اسیٹ و خلاف جو ریسپٹر میں چاہیے 합니다 اگر نہیں دیکھا تو بھی ہی جو ریسپریٹری سسٹم بھی ویڈیو بنی ہے اس کو ذرا دیکھ لینا کہ ایچ ون والے جو ریسپٹر ہیں وہ لنگز میں پائے جاتے ہیں پیریفیرل میں جبکہ جو ایچ ٹو والے ہیں وہ ہمارے پاس پائے جاتے ہیں جی آئی ٹی کے اندر ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں پہ جو ہمارے پاس سسٹم این آ کے بائنڈ کرے گا وہ ایچ ٹو ریسپٹر کے اوپر استعمال ہوئے گا اچھا ابھی آگے مکمل تفصیل دیکھتے ہیں ذرا آرام سے اب اسی طریقے سے یہاں پہ پروسٹا گلینڈن بھی آگے جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا نا وہ میسٹ سل جو ہے وہ جب آئی جی جڑ جاتا ہے اس کے ساتھ میسٹ سل کے ساتھ اور گرینیولز نکالتا ہے اور اس میں سے پروسٹا گلینڈن بھی ہوتے ہیں اسٹامین بھی ہوتے ہیں لیٹو کرینز بھی ہوتے ہیں اسی طریقے سے اس کی اوپر بھی پروسٹا گلینڈن کی ٹائپ جو ہے وہ آئی جی ہمارے پاس جو ہے پروسٹا گلینڈن جو بھی اس کی مختلف ٹائپ جو ہیں وہ ادھر آکے ایکٹ کرتی ہوتی ہے اور اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ والی چیزیں بھی آکے ایکٹ کرتی ہیں کیا جی ہسٹامین لیکن کون سا والا ہسٹامین کس پہ آکے ایکٹ کرے گا ایچ ٹو کی اوپر اور یہ جو میں نے بتا دیا پہلا والا کہ بھئی ایسی ٹائل کو لائن آکے کر سکتا ہے یا پھر ہمارے پاس اپن فرائن نوری اپن فرائن کوئی آکے ریاکٹ کر سکتا ہے اچھا مجھے اب یہ بتاؤ کہ مثال کی طور پر میں ہسٹ اب یہ ہوتا کیا ہے کہ زیادہ دیکھنا ان کے نیچے اپنی اپنی پروٹینیں پڑھی ہوئی ہیں اب میں آپ کے سامنے بنا رہا ہوں سیل سرفیس ممبرین یہ میں نے بنائی سیل سرفیس ممبرین یہ میں نے سارے کے سارے بنا دیا آپ کے سامنے ٹھیک ہو گیا اب ساتھ ہی میں نے آپ لوگوں کے جو میں نے جی پروٹین کی بات کی تھی وہ میں نے تین قسم کی پروٹین بھی آپ لوگوں کے سامنے بنا دی اب یہ انہوں نے کرنا کیا ہے اصل میں ذرا بات سمجھنا میں یہاں پہ بنا رہا ہوں ایک پروٹون پمپ اس سٹمک میں سے نکال کے پروٹون پمپ بنا رہا ہوں جو کیا کرے گا ایچ کو باہر نکالے گا ہمارے لیومن میں اور پروٹیشم کو جو ہے وہ اندر کرے گا یہی ہوتی ہے نا بیسک اچھا پروٹیشم کو اندر کر رہا ہے جی انسائٹ پہ اور ایچ کو جو ہے وہ سٹمک میں بھیج رہا ہے یہاں پہ ایچ آر ہے ٹھیک ہو گیا ایچ آر ہے تو کلورائٹ کے ساتھ ملکہ ایچ آر بان گیا یہ تو بات ہو گئی یعنی کہ یہ پروٹون پمپ ہے ٹھیک ہے اب ہو کیا رہا ہے اصل میں اصل میں میں اگر اس ولے کی بات کروں تو اس کے پہلے ریسپٹر دیکھنے جی کیو ایچ swag کلڑے کے اس میں ائے وان ہے ایم وان اہتری اس میں اج ٹو اور اس میں ا ٹو یہ میں نے چیدہ چیدہ بتایا انہاً ریسپٹر اور اس ج آئی کی اوپر پروسٹا گلینڈین ریسپٹر بھی موجود ہوتے ہیں اچھا یہ ریسپٹرز میں نے اوپر اس ہر پروٹین کے اپنے اپنے ریسپٹرز میں نے ان کے اوپر اویزہ کر دیے کچھ اور بھی ہوتے ہیں لیکن میں نے ٹاپک کے مطابق عویزہ کی ہیں ایک میں نے ایڈیشنل آگا کروا دیا پروسٹا گلینڈن ریسپٹر اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بھی اب یہ ایڈرینرڈک ریسپٹر ایم ون لکھا ہے تو مطلب مسکرائن ریسپٹر ایچ ٹو لکھا ہے تو مطلب ہسٹائمین ریسپٹر ای ٹو لکھا ہے مطلب ایڈرینرڈک اور پی آر لکھا ہے تو مطلب پروسٹا گلینڈن ریسپٹر یعنی کہ ان کی اوپر ان کے ریسپیکٹیو نام والی چیزیں آگے اٹیچ ہوئیں گی اچھا مثال کے طور پر اس والے میں یہ مسکرائن والے کی جو میں نے بات کیا کرنا یہاں ایک لکھ دوں پائی رینزی پائن پائی رینزی پائن جو کہ ایک انٹی مسکرائن ایجنٹ ہے ایک انٹی مسکرائن ایجنٹ ہے اسی طریقے سے ایچ ٹو والی سائٹ میں کوئی انٹی ہسٹامین بیج دوں اسی طریقے سے پروسٹا گلینڈن بیج دوں اب ذرا سمجھنا ہے میں نے انٹی کیوں بیجے ہیں ان کے اپنے والے کیوں نہیں بیجے ذرا سننا کوئی بھی چیز اس ریسپٹر پہ آکت ہے چوئی اس ریسپٹر پہ آکت ہے چوئی اس پہ آکت ہے چوئی یا یہ والا جو ہے نا یہ گیسٹرین کا ریسپٹر ہوتا ہے اچھا اب یہ ساروں اب ہی ہم نے سمجھنا ہے کہ میں نے آپ کو پروٹون پم یہاں پہ بنا کے دکھایا یہاں ریسپٹر بنا کے دکھائے یہ جو اوپر کی جو ڈرگ ہم بیجیں گے نا بھی ذرا غور سے سننا وہ کس طرح بیجیں گے یہ جو جی کیوں پروٹین ہے نا یہ کیا کرتی ہے یہ پروڈیوس کر دیتی جب بھی کوئی اس کے ریسپٹر میں آکت ہے جو یہ پروڈیوس کر دیتی ہے آئینال آئینٹول فوسفیٹ ٹھیک ہو گیا بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ انڈریکٹلی یہ کیلشیم جو ہے نا وہ انکریز کرتی ہے اتنی زیادہ جان لوڑ نہیں کیونکہ پھر وہ آگے کافی ٹاپک کے مطابق ڈسکشن نہیں ہے سمپلی یاد رکھیں جی کیو پروٹین کیلشیم لیول کو رائز کر دی ہے اچھا جو جی ایس پروٹین ہے نا یہ بھی کیا کرتی ہے اس کے پاس انزائم ہوتا ہے ایڈینائل سائکلیز شاہ باس آپ نومی کلاسے پڑھتے آ رہے ہیں جو ایٹی پی کو سی ای ایم پی میں کنورٹ کرتے ہیں سی ای ایم پی فیر آگے جا کے ہمارے پاس کیا آکاز کروائے گا وہ بھی یہ بھی آپ نے سننا ہے ایک تو اس کے ذریعے ہمارے پاس کیا ہوگے جی کیلشیم لیول کا انکریز ہو گیا اچھا جی یہ جو جی ای ہوتا ہے نا یہ مارے پاس ایڈینائل سائکلیز کو انیبیٹ کرتا ہے جبکہ جی ایس کیا کرتا ہے ایڈینائل سائکلیز کو پوزیٹیو دیتا ہے جی کیو نے کیلشیم لیول کا انکریز کروا دیا جی ایس نے سی ای ایم پی کا انکریز کروا دیا جی ای نے سی ای کیلشم کیلشم والی کہانی ہے نا یہاں پہ ہوتی ہے ہمارے پاس ایک پروٹین جس کا نام ہمارے پاس ایک ہوتا ہے پروٹین کائنیز انزائن پروٹین کائنیز انزائن یہ کیلشم اس کو پوزیویف ایفیکٹ دیتا ہے یعنی کہ اس کو ایکٹیوییڈ کر دیتا ہے یہ کیلشم اس کو پوزیویف ایفیکٹ دیتا ہے یہ اس کو ایکٹیوییڈ کر دیتا ہے یہ سی ایم پی کا جو لیول جی ایس بڑھاتی ہے یہ جی ایس بڑھاتی ہے یہ جی ایس بڑھاتی ہے تو جی اس والا جو ہے وہ لیول سی ایم پی کا بڑھا دیتا ہے اور اس کا بڑا ہوا لیول ہی سے اس پروٹین کائنیز کو ایکٹیویٹ کرتا ہے جبکہ جی آئی کیا کرتی ہے وہ سی ایم پی کو ڈکریز کر دیتی ہے تو سی ایم پی جب ڈکریز یا ختم ہو جائے گی تو یہ پروٹین کائنیز کو ایکٹیویٹ نہیں کر دائے گی یعنی کہ جی کیوں نے گیسٹرین نے اور جی ایس نے ان کے اوپر اپنے اپنے ریسیپٹر لگے تو انہوں نے پروٹین کائنیز کو ایکٹیویٹ کر دیا یہ پروٹین کائنیز جا کے ایکٹیویٹ کرتا ہے اس پروٹون پاپ کو کہ چل پتر انہیں ایچنو لیومن دے کچھ کڑ دیں اے ہوندہ طریقہ کار اب مجھے بتاؤ یہ جی کیوں کیا کر رہی تھی کیلشیم لیول اس کیوں پر کوئی بھی اگر چیز آکے اٹھ ہوتی تھی اگر وہ ایگونیسٹ ہے اس کے مطابق کی چیز ہے یعنی کہ وہ ایڈرین نرجی کے اگونیسٹ ہے یا اگونیسٹ مسکرائن اگونیسٹ ہے یا اگونیسٹ ہے تو یہ پوزیٹیو ایمپیکٹ دیتا تھا دیتا تھا دیتا تھا اور ان ایتر ورڈ اب یہ دیکھیں آپ کو سمجھ میں آگئی ہے کہ یہ سارے کے سارے ریسیپٹر کس طریقے سے ایسیل کی پروڈکشن میں حصہ دے رہے ہیں اتنی تو سمجھ میں آگئی ہے میں گیسٹرین کی بات کروں آپ سمپل یہ دیکھیں کوئی کمپلیکسیٹی اگر میں اس والے جی ایس کی بات کروں اس کے اوپر ہمارے بار ہسٹامین وال آکے اٹیچ ہوئی اس نے کیا کیا ایٹی پی کو سی ایم پی میں کنورٹ کیا سی ایم پی نے پروٹین کائنیز کو پوزیٹیو ایمپیکٹ دیا پروٹین کائنیز نے آگے جا کے پوزیٹیو ایمپیکٹ پروٹون پم کو دیا اور اس نے آگے جا کے آسیل کے پروڈکشن کروائی جی آئی نے انہیبیٹ کروائی تھی جی آئی نے انہیبیٹ کس طرح کروائی تھی اس کی اوپر اس کے اپنی پروسٹا گلینڈین یاڈری نرجی کوئی بھی آکے ایگنیسٹیو ہے وہ اٹیچ ہوا اور اس نے جاگ ریٹی پی کے ذریعے سی ایم پی میں کنورٹ ہنے کو خروک دیا پروٹین کائنیز نہ بنی تو پروٹون پم بھی نہیں چلے گا اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جی کیوں میں ہمیں کوئی ایسی چیز بھیجنی چاہیے جی ایس میں کوئی ایسی چیز بھیجنی چاہیے اور پروسٹ یہ جو ہمارے پاس آخری گیسٹرین ملاتے میں کوئی ایسی چیز بھیجنی چاہیے جو کہ انٹاگونیسٹ ہو کیوں کیونکہ انٹیو پر اگر ایگونیسٹ اٹیچ ہوتے ہیں یہ تو بھائی اچھا خاصا ایسیل سکریٹ کر رہے ہیں تو ہم تو پڑھنا چاہ رہے ہیں میدے دا مسئلہ زیادہ ہی ہوندہ ہے نا جس طرح دمہ ہوتا ہے لنگس کے لیے یہاں پر زیادہ زیادہ جو مارا کومر ایشیو آئے گا کہ ٹیڑلی ساڑ ساڑ ہوندی ہے جی میدہ جلن ہوندی ہے جلن ہی ہے نا مین مقصد اسی کو ہم نے ریموف کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسیل کی پروڈکشن نہ ہو پھر آپ یہ تلاش کریں کون کون سی چیزیں ایسیل کی پروڈکشن کاز کروا رہی تھی جی کیو کروا رہی تھی جی ایس کروا رہی تھی گیسٹرین کروا رہا تھا تو کیوں نہ ہم ان کے جو ہے اپنے اپنے ان کے انٹاگونسٹ بیجیں جو جا کے ان کو اٹیچ ہوئے اور ان کے ذریعے یہ پروٹین کائنیز کو پوزیٹیف ایمپیکٹ نہ دے پروٹین کائنیز آگے سے پروٹون پمک کو ایکٹیویٹ نہ کریں اور پروٹون پمک آگے جا کے ایسیل کی پروڈکشن نہ کریں جب یہ جی آئی کیو پر ہمیں سیمپلی وہی چیز بھیجنی پڑے گی جو اس کے اوپر اٹیچ ہوگا کیونکہ یہ پہلی انیبیٹ کار ہے تو ہمیں انیبیٹر بیجنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے ایسیل کے پروڈکشن نہیں کروانی تو ہمیں ایگونسٹی بیجنے کی ضرورت ہے جو جا کے سیمپلی اس کو انیکٹیویٹ کر دے گا اور ایک ہمارے پاس چیز ہوئے گی جس کو ہم کہیں گے پروٹون پمپ انیبیٹر اومیپرا زول بڑی عام آپ نے سنی ہوئے گی اومیپرا کے نام سے سنی ہوئے گی وغیرہ وغیرہ بڑے جو ایس کے نام چلتے رہتے ہیں تو مراج یہ ہے کہ ہمارے پاس کتنی کلاسکریشن جو ہیں وہ ہو گئی ہیں اگر میں جی کیو کی بات کروں اس کے اوپر کیا چیز مین آکے اٹیچ ہو رہی ہے ایم 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 تری لکھا رہا ہے یعنی کہ مسکرائن ریسپٹر موجود ہیں تو میں کیوں نہ کوئی انٹی مسکرائن بیج دوں یا پھر میں مسکرائن بلوکر بیج دوں سمجھ میں آئی ایک تو یہ کلاسکریشن ہو گئی اگر میں جی ایس کی بات کروں تو اس کے اوپر ہسٹامین آ رہا تھا تو کیوں نہ میں اس کے اوپر کوئی انٹی ہسٹامین بیج دوں سمجھ میں آ رہی ہے اب جی آئی کے اوپر میں نے انٹیگونس بیجنا ہے نہیں ایگونس بیجنا ہے تو کیوں نہ میں پروسٹا گلینڈن بیج دوں سمجھ میں آ رہی ہے تقریباً چار کلاسکریشن تو یہاں ہیں یا تین کلاسکریشن یہاں ہوگی اور ایک یا پروٹین پمپ پروٹون پمپ انیبیٹر دوائیاں پروٹون پمپ انیبیٹر جو سمپلی پروٹون پمپ کو ہی کراس کر دیں گی بہت معذرت فور گن مچانے کے لیے اب آگے ہم ان کلاسکیشنز کو ڈسکس کریں گے آپ کو میں نے بیسک کنسیپٹ دے دیا کہ بھئی ڈرگز جو ہیں وہ کس طرح ایسیل کے پروڈکشن لوور کریں گے اب ہم نے صرف ان کے نام پڑھنے ہے کہ بھئی یہ انٹی اسٹامین میں کون آ جاتا ہے یہ بھئی انٹی مسکرائن میں کون آ جاتا ہے یہ بھئی پروسٹائگلینڈین میں کیا آ جاتا ہے اور کچھ ہم انٹ ایسٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے آئیے یہ میں نے وہ بنایا تھا پروٹون پمپ اچھا سب سے پہلے میں نے ایس ٹو بلوکر یعنی انٹی اسٹامین کیا کیا آ جاتے ہیں فرانس یہ میں نے لکھ دیا نام اس کا نام تو میں بالکل اچھے طریقے سے یاد ہونا چاہیے کیونکہ اس نے سرگار صلی اللہ علیہ السلام کے جو ہے وہ گستا خانہ خاکے جو ہے وہ شائع کیے تھے تو اس ملغون ملک کو ہم بھول تو نہیں سکتے اسے بدلہ بھی لینا ہے ظاہری بات ہے یہ تو نہیں ہے بائیو پڑھنے لگے کیمسٹری پڑھنے لگے تو ہم وہ چیز ہی بھول جائیں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے تو انہا نال دے بدلہ انشاءاللہ لتا ہی جائے سے آگے کیا جی اس کے بارے میں اس کے نام ہم دیکھ لیتے ہیں کیا جی فہموٹا ڈین رینیٹی ڈین نیزیٹی ڈین سیمیٹی یعنی کہ آخر میں ڈین ڈین آ رہا ہے اتنی بات یاد رکھیں بیسے ان کو اتنا کومن ہمیں فہموٹا ڈین بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے ہم بھی میڈیکل کیمس میں دیتے رہے ہیں جو ہم خادم اسیان رضی میڈیکل سرویس کے زیرے تمام لگاتے رہے ہیں لیکن اس کا یہ ہے کہ اتنے زیادہ ان کے ایڈورس ایفیکٹس کافی زیادہ آ جاتے ہیں اچھا جی ایس ٹو بلوکر ہو گیا انٹی اسٹامینز آگے پی پی بلوکر یعنی پروٹون پمپ بلوکر اس میں اومیپرازول آ جاتا ہے پینٹو پیرازول آ جاتا ہے ریبی بروزول آ جاتا ہے مختلف زول جس کے آخر میں آ جاتے وہ پروٹون پمپ بلوکر ہو گیا اچھا انٹی مسکرائن ایجنس میں پیرنزی پائن آ گیا ٹھیک ہے یہ کیونکہ ہم پڑھ بھی چکے انٹی مسکرائن ایجنس میں یاد ہوئے گا آپ لوگوں کو ہم نے جب کولینرجک انٹیگونیسٹ پڑھے تھے تو اس میں ہم نے بڑے احسن انداز میں پڑھے تھے کچھ ہمارے پاس مسکرائن بلوکر بھی تھے اچھا ایک جو پیرنزی پائن آ نا یہ پیپٹک السر ہو گیا اس کے لیے بڑا اچھا جو ہے نا وہ ہمارے پاس مجود ہے یعنی کہ یہ ویری گوڈ فور تا پیپٹک السر ٹھیک ہو گیا السر کے لیے بہت فائدہ مند ہو گیا اگلا کیا جی پروسٹا گلینڈین کیا ہے جی مسکرائن پروسٹول ہے مسکرائن پروسٹول کیا کرے گی یہ بھی پیپٹک السر ہو یا ڈیوڈینل السر ہو ان کے لیے جو ہے وہ بہت افیکٹیو ہوئے گی لیکن دیکھیں چوائس ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ تساں کوئی بندہ آیا اس نے چک کے تسی مسکرائن پروسٹول دے دو اس کا بڑا طریقہ ہوتا ہے اس کے سائیڈ افیک کچھ زیادہ ہی ہے مسکرائن پروسٹول ساروں کے ہی تقریباً کوئی نہ کوئی نقصان ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس دیکھ لیں ان کے نام مغیر دیکھ لیں مگنیشم ایڈرکسائیڈ میکلوب مگنیشن الیمونی مادرکسائیڈ کیلشم اور یہ سوڈیم کاربونیڈ بائی کاربونیڈ بائی کاربونیڈ بائی ایشو ہو گیا اب وہنا کیا ہے یہاں پہ پہلی موجود ہے یہاں سے بھی اس نے ایچ لے لیا تو کیا بن گیا ایچ ٹو سیو تھری یہ آگے جا کے پھر ہمارے پاس کیا کرتا ہے یہ پی ایچ کو ایلیویٹ کرنے لگ جاتا ہے بجائے ڈیکریز کرنے کے پی ایچ کو ایلیویٹ کرنے لگ جاتا ہے تو پی ایچ کی ایلیویشن ہو جاتا تو وہ کیا ہوتی ہے ایلکالاوسیس تو سسٹم کے اندر اس نے کیا کر دی ایلکالاوسیس لہٰذا ہمارے باقی جو یہ ڈرگ ہیں جس میں کیلشم آ جاتا ہے یا الیمونیم آ جاتا ہے یا الیمونیم سوری یہاں پہ تھوڑی سی ڈسٹرمنس ہو گئی یا کیلشم آ گیا یا الیمونیم آ گیا یا ملکو مینگنیشیا آ گیا یہ ہمارے پاس نون سیسٹیمک ڈرگ ہیں جو سسٹیمک ایلکالاوسیس نکاز کریں گے یعنی کہ یہ پی ایچ جتنی ہو پی ایس ٹمک کی اس پہ ہی کام کریں گے اچھا این ای ایچ سیو تھری کا کیا کام ہے بھئی وہ بلکل انٹ ایسیڈ ہے وہ جہاں کے ہمارے پاس اس کو استعمال کرنے سے ایسی ڈیٹی کام ہوتی ہے لیکن بھائی صاحب یہ ساتھ میں سسٹیمک ایلکالاوسیس بھی کاز کروا دیتا ہے تیان رکھے ہو کیلشم کیا کرتا ہے جی یہ بھی بلکل انٹ ایسیڈ ہے لیکن یہ بھی ایک رولہ کرے گا کیا کرے گا زیر اسی بات ہے کیلشم ہے تو ہائپر کیلسیمیا کاز کروا دے گا ایلومونی ایم ہے جی یہ بھی بلکل انٹ ایسیڈ ہے لیکن یہ کیا کاز کرے گا بھئی یہ ایلومونی ایم جو ہے وہ جب ایسیر کے ساتھ ملے گا تو ایل سیر والا جو جکر ہے وہ کنسٹیپیشن کاز کروا سکتا ہے اچھا جی یہ ایم جی او ایچ ٹو ہے ایم جی او ایچ ٹو بھی ماشاء اللہ بلکل زبردست قسم کا ملکو فنگنشی انٹ ایسیڈ ہے لیکن اس کے ذریعے بھی ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیریا وغیرہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا آگے کی طرف ڈسکس کرتے ہیں آخری ڈرگز رہ گئے ہیں لیکزیٹیفز یہ ہمارے پاس تقریباً دو قسم کے ہوگئے ہیں ایک ہوتے ہیں بلک لیکزیٹیفز باقی ہوتے ہیں یہ سمپلی کیا کرتے ہیں کہ آپ کے سٹمک میں جو موجود ہے نا سارا سارا کھانا یہ اس کی موٹیلیٹی کو انکریز کرتے ہیں اور جو خوراک موجود ہے اس کو آگے آگے انٹسٹائنس میں موو کرتے ہیں یعنی یہ بلک لیکزیٹیفز میں کیا کیا چیز آ جاتی ہے یا فائبر آف فروٹس اور ویجیٹیبلز آ جاتے ہیں یہ چیزیں کہتے ہیں کہ جو فروٹ ہے وہ پہلے کھائیں اس کے بعد وہ کھانا کھائیں تو فروٹ پہلے کھانے کا یہ ہوتے ہیں اس میں فائبرز ہوتے ہیں وہ موٹیلیٹی کو انکریز کرتے ہیں آپ کھانا کھاتے جاتے ہیں تو وہ سمپلی پہلی موٹیلیٹی انکریز ہوئی ہوتی ہے وہ جاتے ساتھ ہی پھر حضم والا چکر آسانی سے ہو جاتے ہیں اور یہ صورت الواقعہ میں بھی اس کا ذکر ہے اچھا ساتھ میں ہمارے پاس یہ کیسٹر آئل اور امورڈین اور یہ فینوفتھلین اور یہ سارے بسکوڈل یہ سارے کیا ہیں ہیں these are irritants and stimulants what they increases the gastric motility and by increasing the gastric motility they move the food forward and forward یہ لیکس ایکٹیف ہمارے پاس ہوگی جہدو تو آڑے رکی ہوئے ہیں نا کنسٹیپیشن ہوئی ہوئے تھے تاہاں بھی تو ساہ استعمال کر سکتے ہیں لیکس ایکٹیف کون پھر استعمال کرتے ہوتے ہیں تاکہ جو فوڈ ہے وہ ہمارا آگے آگے موو کرے موسک اچھا موسکوزل پروٹیکٹیف ایجنس میں ہمارے پاس سکرال فیٹ آگیا ساتھ میں کلویڈل بسموتھ آگیا یہ بھی ہمارے پاس کس کے لئے استعمال ہوگئے جی بلکل جو ہمارے پاس انٹ ایسٹ وغیرہ جو سٹمک کے اندر پیپٹیک آلسر ہے یا ہمارے پاس دیوڈینل آلسر ہے ان کے لئے جو ہے یہ سکرال فیٹ اور ساتھ میں جو یہ کلویڈل بسموتھ پروپیشن ہے یہ استعمال ہوتا ہے تقریبا یہ سکرال فیٹ ہے وہ ہمارے پاس پیپٹیک آلسر اور کلویڈل بہت پیپٹیک آلسر ہے یا پھر دیوڈینل آلسر ہے دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ ہم نے بڑی بہتر ترین گفتگو کر دی ان تمام ہم ایجنٹس کی اوپر جو کہ ایسی ڈی ٹی آف دا سٹمک کو روکتے ہیں موسٹ پروپیبلی جو استعمال ہوتے ہیں وہ جہاں تک ہم بھی دیتے رہے ہیں وہ یہ پی پی ولوکرز جو جلن ہو رہی ہو تو تو سانو ریفر اے ہی کیتا جہاں تھا بھئی امیپراز ہو لو ٹھیک ہے پھر وہ اصل میں ساتھ میں کچھ لیبارٹری کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جیسے کہ ہیلیکو بیکٹر پیلورائی کا ٹیسٹ ہوتا ہے پھر اس کے ذریعے پتا چلتا ہے بھئی پیلوری کا انفیکشن تو نہیں ہویا پھر اس میں اس کے ساتھ ہم انٹی بائیوٹکس بھی دو مکس کر کے دیتے ہیں اگمینٹن یا کلیتھرو تو اس طریقے سے جو ہے یہ ہم نے سارا کوئی بسکس کر لیا امید ہے تمام باتیں جو ہیں وہ آپ کو بڑے احسن انداز میں سمجھ آگی ہوئیں گی ویری ٹھینکس فور واشنگ